موسیقی 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 کچھ سوالات ہیں خواتین کے اعتقاف کے تعلق سے تو میں ان کو ایک ہی ویڈیو میں جواب دے دیتا ہوں خواتین کے اعتقاف کے تعلق سے جو ضروری ضروری سوال آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی بہنیں ایک ہی گھر کے دو الگ الگ کمروں میں اعتقاف کر سکتی ہیں دو خاتون تو اس میں یہ ہے کہ دو روم ہیں اگر ان میں سے جس کو اعتقاف کرنا ہے خاتون کو وہ اپنا جس کونے میں بیٹھنا ہے اس کو مسجد بیعت جو ہے اس کی نیت سے بنا لے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دو رکعت نفل بھی پڑھ لیں اگر مکرو وقت نہیں ہے اور اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کونے کو یعنی خاص کر لیں جہاں اعتقاف کرنا ہے کہ یہ میرا جو خاص مسجد قرار پائے گی وہ آپ کے حق میں خاتون کے حق میں پھر وہاں پہ اعتقاف کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی روم میں آج اس کونے میں بیٹھ جائیں پرسو دوسرے کمرے میں چلی جائیں ایک ہی گھر میں تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا باقی جس جگہ بیٹھنا ہے اسی کو نماز کے لئے خاص رکھنا بھی چاہیے اور پھر اس کی پاکی کا صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو اس طرح سے ایک روم میں اگر مسجد قرار دے کر اس حصے کو مسجد بیعت قرار دے کر اسلامی بہن بیٹھے گی تو اسی طرح دوسرے روم میں دوسری اسلامی بہن جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں ایک سوال اور ہے کہ جیسے سہیلی کے گھر میں بھی اتکاف کرنے کے لئے جو ہے نا لڑکیاں جاتی ہیں آج کل کے دو ہو جاتی ہیں ایک سے یا دو سے چار ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے گروپ ہوتا ہے تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ دوسرے گھر میں بھی اتکاف کیا جا سکتا ہے actualی ہے کہ اتکاف تو جو ہے نا دوسرے کے گھر میں بھی کریں گی تو اتکاف ہو جائے گا مثلا کسی اور کے گھر میں جا کے اتکاف کرنا چاہیں تو وہاں بھی ہو جائے گا لیکن دور حاضر وہ دیکھتے ہوئے ابھی جو پریشانیاں ہیں جیسے لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے اور ابھی جس کے وہاں جانا ان کا گھر آپ کے گھر سے کتنی دور ہے کتنی قریب ہے یہ سب باتیں ہیں تو کیونکہ دور پرفتن ہے نہ جانا ہی بہتر ہے اور ابھی وقت کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا کہ آج معاملہ کی اچانک سے ہی کسی بھی ایریے میں کرفیو لگ جاتا ہے کہیں کرونا کا مریض میں نکل جائے تو علاقہ سیل ہو جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی اتقاف میں گھر سے تھوڑا دور کسی اور اپنی سہیلی کے جا کے بیٹھے اور وہاں کوئی علاقے میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ پھر وہ وہاں جا کے فس جائے تو یہ سب باتیں دیکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں اتقاف کیا جائے یہ زیادہ مناسب ہے اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ حدیث پاپ کا کھلاسہ ہے مفہوم ہے کہ حضور اللہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کو کھندر نہ بناو ویران نہ بناو تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھی کرنی چاہیے تو یہ کوئی اکلمندی بھی نہیں ہوتی کہ اتقاف دوسروں کے گھر میں کرو کیونکہ جب اتقاف میں کوئی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو پھر یہ کوئی اکلم والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں بیٹھو کہ رحمت کے فرشتے بھی وہاں آئے اور رحمتوں کو نزول بھی وہاں ہو تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر کو رحمتِ الٰہی کے نزول ہونے کا ذریعہ بنائے گڑ بنائے اپنے گھر میں اتقاف کرے تاکہ اس کے گھر کی بلائے دور ہوں اور اس کے گھر کو یعنی اس کے گھر کو اور گھر والوں کو دونوں کو جو ہے وہ اتقاف کی عبادت کی جو ہیں وہ برکتیں ملے سے کسی اور کے وہاں جانے کا پروگرام ہوتا ہے تو جس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون پہلے سے ہی گھر میں اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اور شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر یہ کہ والدین سے اس کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں اتقاف فلان سہیلی کے وہاں کرنا ہے اور والدین یہ شوہر اس پر راضی نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر بھی وہ جبرن ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں ناراضی وغیرہ کے ذریعے سے حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بیتانی پڑے گی تو شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون کوئی جائز نہیں ہے کہ شام کہیں اور پہ ٹھہر ہے اسی طرح اگر شادی نہیں ہوئی تو والدین کی اطاعت اس پہ واجب ہے تو اس طرح سے اگر والدین کو ناراض کر کے یا شوہر کو ناراض کر کے جائے گی تو اس طرح سے یہ کوئی عبادت اور ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ عبادتِ الہی اطاعتِ الہی کے ہی مطابق کی جائے گی اور اطاعتِ الہی جو ہے وہ والدین اور شوہر کی رضا مندی میں رکھی گئی ہے تو بہتر یہی ہے خلاصہ کہ اپنے گھروں میں اعتقاف کیا جائے تاکہ اعتقاف کی برکتے رحمتیں آپ کے گھر میں بھی آئیں اپنے گھر والوں کے حق میں دعا کریں جہاں عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فریشتے بھی آتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا اس کے علاوے ایک سوال تھا کہ اعتقاف میں اسلامی بہنیں نہا سکتی ہیں گرمی وغیرہ کا موسم ہو رہا ہے تو اس طرح سے بے ضرورت غسل جبکہ فرض واجب نہ ہو تو اس طرح اعتقاف سے باہر آکے نہانا نہیں چاہیے اچھا ایک پیریٹ روکنے کی گولی کے تعلق سے یہ سوال تھا کہ حیض روکنے کی گولی آتی ہے تو جن خواتین کا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اعتقاف کریں گی اور ان دنوں میں ان کے جو ہے وہ پیریٹ کے دن آ سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دوہ وغیرہ کھا کر اعتقاف کرتی ہیں جس سے پیریٹ کچھ وقت کے لیے یعنی اس مہینے کے ٹل جاتے ہیں تو کہ اس طرح سے کرنے سے کوئی مسئلہ ہے اعتقاف میں تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح سے دوائی کھا کر حیض کو روک کر اعتقاف کنٹینیو کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں مگر اس میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اسلامی بہن کو کوئی ایسی خاص بیماری ہے یا کوئی بڑی بیماری ہے یا کوئی الگ سے دوائی کا کورس چل رہا ہے کہ جس کے تحت ڈاکٹر نے منع کیا ہو دوسری دوائی وغیرہ لینے سے تو پھر اس صورت میں یہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے اور اگر جنرل خاتون ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل صحت مند ہے کوئی اس کا بڑا مرض اس کو نہیں ہے نہ کوئی دوائی کا کوئی بڑا کورس چل رہا ہے اور جنرل ہی اگر وہ گولی اس طرح کھانا چاہے اور اعتقاف کرنا چاہے تو اعتقاف کر سکتی ہے کیونکہ اگر اعتقاف کی حالت میں حیز آ گیا تو پھر اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ یہ ایک سوال تھا کہ بھائی سے اور باپ سے کہ اعتقاف میں پردہ ہوتا ہے دیکھیں اصل میں اعتقاف میں پردے کا مسئلہ وہی ہے جو شریعت میں پردے کا مسئلہ ہے تو جن لوگوں سے شریعت میں پردہ ہے ان سے اعتقاف میں بھی پردہ ہوگا اور جن سے شریعت میں پردہ نہیں ہے تو ان سے اعتقاف میں بھی کوئی خاص پردہ نہیں ہے ابھی جیسے بھائی یا باپ کے تعلق سے آپ نے سوال کیا تو ان سے کوئی پردے کی حاجت نہیں ہے اور اگر یہ کوئی بات کرتے ہیں گھر کا کوئی سامان جو آپ کے ہاتھ کا رکھا ہوا ہے اگر یہ طلب کرتے ہیں تو آپ کو جواب دینے میں کوئی دکت نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ سے کچھ پوچھیں تو آپ جواب بھی دے سکتی ہیں کوئی اور خاتون آپ سے آگے بات کرے دعا کے لئے بولے ملاقات کے لئے تو اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے تو گھر میں ان لوگوں سے یعنی باپ سے بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے ایسا اعتقاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلکل چھپ کے بیٹھ جاؤ کسی سے بات نہ کرو بلکہ وہ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ عبادتِ الہی میں مشغول رہنا ہے ساری چیزوں کو بھولا کے لیکن اگر ضرورت پڑے کسی سے بات کرنے کی بولنے کی یا والد صاحب کچھ پوچھتے ہیں آپ کے ہاتھ کا رکھا ہوا سوان ہے اور کیونکہ آپ اعتقاف میں بیٹھ گئی تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے بتائی جا سکتی ہے جو چیز وہ پوچھتے ہیں اسی طرح بھائی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت کی بات ہو تو ان سے کی جا سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات تھی یہ سوال پوچھا تھا کیا آپ مدنی چینل اعتقاف میں بیٹھ کے اسلامی بہن مسجد میں دیکھ سکتی ہیں تو ہاں دیکھ سکتی ہیں مسجد میں مدنی چینل اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر دیکھنا چاہے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اعتقاف کے اندر جو ہے نا زیادہ تر وقت اپنی دعا کے لیے مغفرت کے لیے اور عبادت کے لیے مقصوص ہونا چاہیے اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے 24 آور ہی اعتقاف میں بیٹھ کے اور انڈروڈ لے گے مسجد میں اور مدنی چینل ہی دیکھتی رہو کیونکہ مدنی چینل پر ہر شخص کے لیے اس کی ضرورت کا پروگرام 24 گھنٹہ ہے ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں یا نات وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں یا ریپیٹڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی صورت میں آپ ضرور ہی نہیں جو مجھے سیکھنا ضرور ہی ہے تو ایک مقصود وقت اس کا آپ رکھ لیں انڈروڈ کا کہ مجھے اس وقت میں یہ یہ پروگرام مدنی چینل کے دیکھنا اور باقی وقت میں پھر فون کو بہتر یہ ہے کہ سوچ آف کر کے رکھیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جو نا مدنی چینل ہی صبح شام تک اعتقاف کے نام پر بیٹھ جائیں اور انڈروڈ ہاتھ میں لے کے دیکھتی رہے اس کی دوسری خرابی ہے یہ ہے کہ پھر ایک ویڈیو آپ دیکھو گے تو پھر وہ دوسری ویڈیو تیسری ویڈیو اس طرح پانچ منٹ کی کسی بھی کلپ کو دیکھنے کہ چکر میں کم سے کم ایک دو گھنٹے آرام سے نکل جاتے ہیں تو میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو پروگرام کی ٹائمنگ پتا ہو کہ مجھے علم دین میں کونسا پروگرام دیکھنا ہے جس سے مجھے فائدہ ہو اس کی ٹائمنگ آپ کو معلوم ہی ہوگی اسی وقت میں دیکھ لیں یا پھر انٹرنیٹ پہ تو ریکارڈیڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے تو جب مرجی چاہیں مقصود وقت کر لیں کہ میرا کو ایک گھنٹے گئے پروگرام دیکھنا ہے اس کے بعد آپ موبائل کو بہتر ہے کہ سچوفی کر دیں کیونکہ ہاتھ میں موبائل رہے گا اعتقاف میں تو عبادت سے وہ ذہن منتشیر ہوتا رہے گا آپ لاکھ کوشی بھی کروگے پھر بھی آپ کا ذہن جو ہے نا وہ انڈوئیڈ میں جائے گا تو کھلا سے کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکھنے والی چیز اس میں مل جائے تو ٹھیک ہے ایک مختصر وقت رکھیں گے دوپیر میں ایک گھنٹہ دیکھنا ہے یا دیڑ گھنٹہ یا صبح میں ایک گھنٹہ اور باقی ٹائم جو اپنا سونا ہے یا عبادت کرنی ہے دروت تصویر دعا مغفرت جو بھی آپ کو عبادت کرنی ہے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہ کیا جائے کہ اسی میں اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کر لیا جائے اور اتقاف کی جو برکتیں جو اس کا بیٹھنے کا خاص مقصد سا اصل مقصد سے ہی دور ہو جاؤ اس کا تھوڑا خیال خود با خود رکھا جائے تو ان باتوں سے تھوڑا پریز کرنا چاہیے